شہباز شریف لاہور کی یہ احتساب عدارت میں پیش نیب حکام کیمانٹ کی استدعہ پر فیصلہ محفوظ سرکاری خزانے کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا بچوں کی ملوں کو بھی سرکاری سبسیڈی نہیں دی نیب نیازی گٹس جوڑ قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اوپوزیشن لیڈر کے دلائل عدالت آنے جانے والے راستے بند پولس اور رینجز کی بھاری نفری تیونا شباز شریف کا خوف مسلم لیگ نون سے ڈر اور اے پی سی کا جو خوف تاری ہے اس کی وجہ سے یہ ایک نئی لہر ہے گرفتاری کرنے کی جس کا اندیا بزراء خود دیتے ہیں گرفتار ہونے سے پہلے اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اے پی سی کے فیصلہوں کو مفروض کرنے کے لیے اور گلگلت بلتستان اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو دو ہزار اٹھارہ کے طرز پر رک کرنے کے لیے منیپلیٹ کرنے کے لیے اور انجنئر کرنے کے لیے شباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا اے پی سی کے فیصلوں کو مفروض کرنے کے لیے شہباز شریف کو پکڑا گیا ریفرنس دائر ہونے کے بعد اوپوزیشن لیڈر کی گرفتاری انتقامی کا روائی کا حصہ حکومت گلگلت بلتستان اور بلدیاتی انتخابات میں مرضی کے نتائج شاہتی ہے مریم ورن سے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات اوپوزیشن لیڈر کی اہلیہ اور بیٹی سے متعلق ریپورٹ نیب کوٹ میں جمع جویریہ علی کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت سلمان شہباز کے ورنگ گرفتاری پر ریپورٹ طلب اوپوزیشن کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آج ہنگامی اجلاس شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا پی ڈی ایم حکومتی انتقامی کا روائیوں پر لاحے عمل مرتب کرے گی احسن اکبار جیل جانے کے عادی ہیں کال کوٹریوں سے نہیں ڈرتے اے پی سی میں حکومت مخالف احتجاج کے مختلف طریقوں پر بات ہوئی اساملیوں سے عصیفے آخری آپشن ہے یوسف رضا گلانی کی کراچی میں میڈیا ٹار نون لیگی ارکان اساملی کے وسیعالہ پنجاب سے رابطوں میں تیزی نواز شریف کا بیانیاں مسترد کرنے والے جلیل احمد شڑکپوری اور دیگر ایم پی ایس کی ملاقات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی اب لوٹ مار کا دور کبھی واپس نہیں آئے گا افغانستان میں مفاہمتی عمل کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے امن عمل پر تفصیلی باتشیت ہوئی ہے عالمی برادری افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے حمایت کر رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغان امن مذاکرات میں پاکستان نے اہم مسالحتی کردار ادا کیا افغانستان میں امن سے پاکستان میں امن ہوگا اپنے فوائد اور نقصان سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اب اپنے عوام کی امنگوں کے مطابق نئے مستقبل کی جانب دیکھنا ہے شیمن افغان مفاہمتی کانسل عبداللہ عبداللہ کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا افغانستان سے متعلق ویزا پالیسی کی تبدیلی پر بریفنگ ایجنڈے میں شامل ملک بھر میں کل سے پرائمری سکورز بھی اوپن تمام سٹیک ہورڈرز کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا ہے والدین تسلی رکھیں تعلیمی اداروں میں ایسو پیس پر مکمل عمل درامت ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت نعمود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس پریفنگ کرونا سے مزید آج افراد جان سے گئے اب تک چھ ہزار چار سو چوہتر اموات محلک وائرس سے تین لاکھ گیارہ ہزار پانسو سولہ شہری متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران چھ سو بہتر نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد آٹھ ہزار سات سو دو ہو گئے گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ قسمت کا فیصلہ کرنے سے پہلے کشمیریوں کو اعتماد میں لینا ضروری مدد کے لیے اوورسیز یاد آ جاتے ہیں اہمشو پر مشورہ بھی نہیں کیا گیا برطانمی ہاؤس آف لارڈز کے تاہی آترکن لارڈ نظیر احمد کی دنیا نیوز سے گفتگو بفاق اور سندھ حکومت کے وعدے ادھورے کراچی کے 38 بڑے نالوں پر تجاوزات کا خاتمہ خواب بن گیا چھوٹی اور بڑی کمرشل امارتیں اب تک قائم نالوں پر رہنے والے خاندان بے گھر ہونے کے خوف سے پریشان پہلے بھی آئے تھے ہمارا مکان توڑ کے چلے گئے اب بھی دوبارہ نشان لگا گے چلے گئے اعلان کر دیا جاتا ہے مگر ملتا نہیں ہے 105 فٹ پر نشان لگا دیا ہے اب بار بار بور رہے ہیں بھی کٹنگ کرنے گے جب یہ گھر بنا رہے تو اس طرح حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے بھی غریبوں کو کئی پلاڑ دینا ہے جو کچھ گھر دینا ہے اس کے بعد بلا تک توڑے مسئلہ نہیں ہے بی آر ٹی ساویس موطل مختلف بسر ڈیوپوں پر تعمیراتی کام بھی رک گیا چمکنی میں شہریوں کی سہولت کے لیے پارکنگ پلازا کی تعمیر بھی تاخیر کا شکار حیات آباد اور بگری میں بھی کام متاثر سات ماہ سے پیسے نہ ملنے پر مزدور پریشان یہ سات ماہینہ ہو گیا یہ کمپنی والا بلکل ڈوک پوک کر رہا ہے کیونکہ بہر ہے کہ گورنمنٹ ہمارے کو بل پیمٹ نہیں کر رہا ہے اس کے وجہ سے لیبر تباہ ہو گیا پیسے نہیں ملتا ہے سات آٹھ ماہینہ ہو گیا ایفیہ بندے نے کام کیا ہے اس کے وجہ سے بھی کمپنی لوگ وہ اپنے گھر کا کرائے نہیں دیتا ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ غریب کیا چیز ہے پیسے دے رہے ساتھ میں چلے کہ نہیں آج دے رہے کالا دے رہے بل کھرچہ میں دے رہے پیور پختونخہ حکومت کا دلیب کمار کا گھر اور کپور حویلی خریدنے کا فیصلہ محکمہ سارے قدیمہ کی جانب سے مراسلہ بی سی کورسال دونوں تاریخی عمارتوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کا پروگرام اسلام علیکم آپ دیکھیں دنیا اور میں ہوں عمر درازد گوندل میں ہوں عمر رباب زین اور میں محمد دانش بات ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز اس بریک کے بعد مونی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف کی پیشے ہوئی لاہور کے احتساب عدالتیں جسمانی ریمانڈ میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے نیاب حکام کی جانب سے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کیس استعداء کی گئی تھی اور نیاب حکام کی جانب سے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی جو استعداء کی گئی اب اس پر لاہور کے احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ نیاب نیازی گٹ جوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا میں نے کل ہائی کورٹ میں پانچ دستاویزات سامنے رکھتی ہم نے پنجاب میں گننے کی قیمت کام نہیں کی جی ہاں شہباز شریف نے آج کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی اور وہ اپنے دلال سے خود ہی عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے عدالت کے روبرو آج کہا کہ میں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے میرے بیٹوں کے ذاتی کاروبار کو تو نقصان پہنچا لیکن اس کے ساتھ قومی خزانے کو ضرور فائدہ ہوا انہوں نے ایک بار پھر تحریک انصاف کی حکومت کو ضرور تنقید کا نشانہ بنایا اور عدالت کے سامنے کہا کہ نیاب نیازی گٹ جوڑ کی وجہ سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق آج کی عدالتی کاروائی کا احوال بتائیے گا یہ بالکل احتساب عدالت میں آج نیاب کی جانب سے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں پیش کیا گیا تو شہباز شریف نے عدالت میں یہ کہا کہ انہوں نے کسی وکیل کی حدمات حاصل نہیں کی وہ آج عدالت میں خود دلائل لیں گے جس پر عدالت کی اجازت سے شہباز شریف نے اپنے اوپر لگائے گے الزامات کا دفاع کیا اور کہا کہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نیاب نیازی گٹ جوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا شہباز شریف نے کہا کہ میرے والد یہ غریب کسان کے بیٹے تھے اور سات بھائی تھے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اندرون شہر میں مقیم ہوئے جبکہ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر جو الزامات لگائے گے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اور سے جو میں بطور وزیر اللہ فرائد سے انجام دیتا رہا تو میں نے قومی غزانے کا اربون بیہ بچایا اپنے بچوں کے جو بزنس تھے ان کو میرے فیصلوں کی وجہ سے نقصان پہنچا اور اس موقع پر شہباز شریف نے اپنے طویل دلائل دیئے تو اس کے بعد نیاب کی جانب سے دارت میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف نے دیرونے ملک اپارٹمنٹ شریدے اور اس کے علاوہ ان کے جو بینامی کاؤنٹ سے وہ سامنے آئے ہیں تو اس سے متعلق تحقیقات کرنی ہے لہٰذا شہباز شریف کو چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیاب کے حوالے کیا جائے اس موقع پر شہباز شریف نے عدالت میں یہ کہا کہ عدالت جتنا ریمانٹ دینا چاہے دے دے مجھے کوئی اقراض نہیں ہے جس پر حساب عدالت کے جد جواد الحسن نے کہا کہ میں ریمانٹ دیکھ کر دخواست دیکھ کر فیصلہ کروں گا ایسا نہیں ہے کہ جو کہے تو اس کو ریمانٹ دے لیا جائے تو عدالت نے شہباز شریف کو جسمانی ریمانٹ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کچھ ہی دیر بار عدالت اس پر اپنا فیصلہ سنائے گی اب سے کچھ دے بعد عدالت جو ہے یہ محفوظ فیصلہ سنائیں گے اشواق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی بیٹی جویریہ علی کو بڑا ریلیف ملا ہے عدالت نے جویریہ علی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست کو منظور کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ جویریہ علی عدالت پیش نہیں ہوں گی جویریہ علی کی جگہ ان کے نمائندے عدالت میں پیش ہو کر حاضری لگوائیں گے اس حوالے سے اشواق ہمارے ساتھ موجود ہے اشواق اس خبر سے متعلق بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ ساتھوں کے کیس میں نہ صرف شہباز شریف بلکہ ان کی پوری فیملی کو نامدت کیا گیا ہے جس میں ان کی دونوں بیٹیاں ہیں داماد ہیں دونوں بیٹے ہیں ان کی اہلیاں ہیں تو آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس موقع پر شہباز شریف کی صاحبزادی جویریہ علی کی جانب سے مستقل حاضری معافی کی درخواست کی گئی اور کہا گیا کہ جویریہ علی کی جگہ پر ان کا جو نمائندہ ہیں نمان ایڈوکیٹ وہ عدالت میں پیش ہوا کریں گے جویریہ علی کو عدالت میں پیش ہونے میں کافی مشکلات سامنا